اور یہ جو بیس میں اس نے روایت پیش کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کیا ہمارا مقدمہ ہوگا دیکھیں وہ ابن عساکر کے جو روایت تھے ابن عبی شہوالی روایت میں تو کچھ مسئلہ ہے ابن عساکر کو جو روایت تھے اور سند اس کی صحیح ہے اور اس میں الفاظ جو ہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ سفین کے بعد جب لوگوں میں چلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ تو معاویہ رضی اللہ کے ساتھیوں میں آگئے ہیں یعنی ان کے جو مقتولین ہیں وہاں پہ آگئے ہیں تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ تفسرہ کرتے ہیں کہ معاملہ انم الحساب علی معاویہ و علیہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاویہ سے اور مجھ سے حساب لے گا یہ جو جملہ ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ حقیقت میں وہ نہ اس معاملے میں اس لائی کے معاملے میں بھی نہ خود کو حق پر کریں نہ معاویہ رضی اللہ کا حق پر کریں اس لائی کی ذمہ داری دونوں پہ ڈال کہیں مجھ سے بھی حساب ہوگا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حساب ہوگا حالانکہ خوارش کو جب پیٹا خوارش کو مارا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں یہ بات نہیں کی وہاں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا وہاں تو خوش ہوئے کیونکہ حدیث موجود تھی نس موجود تھی وہاں پہ کیونکہ مارنا ہے مارنے والے کی فضلت ہے لیکن جنگ سفین اس کے بارے میں کوئی نس نہیں تھی جنگ سفین جنگ جمل میں نکلنے سے پہلے اصحاب علی سے پوچھا گیا لیکن انہوں نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سنن نبی دعوت کے رواحے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اشتیاد ہے ہمارے پاس کوئی نس نہیں ہے جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حق ہمارے ساتھ ہے ہم اس معاملے میں حق پر ہیں معاویہ گلتی پر ہیں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محکمہ نہیں کیا یہ جو روایت ہے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو خود کو بھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس کا ذمہ دارہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہا ہم دونوں کو اس کا حساب دینا ہوگا لیکن یہاں ہوئے یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ ماموں کو نہیں بخشا ان کو نیم آف کیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو دونوں کو ذمہ دار بنا رہے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہے لیکن یہ شخص اپنے گھر سے بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیہ ورحمت اللہ